ذالكما مما علمانی ربی ذالكما مما علمانی ربی سورہ یوسف میں ہے نا ذالكما مما علمانی ربی تو یہ ہے یہ ہے تم دنوں کو کہہ رہا ہوں میرے رب کا دیا ہوا ہے جو ٹھیک ہے نا تو خطاب جن سے ہوتا ہے اب یہ جو کہاکم آکم ہوتے ہیں یہ ضمیر نہیں ہوتے یہ ایک سمجھو ضمیر کے کھوکے ہیں کھوکے سمجھتے ہیں بھرم ہے یہ سمجھتے ہیں ضمیروں کی شکل میں ضمیروں کے معنی سے وہ خالی کھوکے رکھے ہیں اس لیے یہ یہ ضمیر نہیں ہے اسم بھی نہیں ہے یہ حرف ہوتے ہیں آپ کہیں گے تو آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں اس میں تو باقیدہ آپ ضمیر والا ترجمہ کر رہے ہیں بات سمجھے بات یہ بڑی عجیب ہے کہ وہ کھوکے تو ہیں مگر آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ تو ضمیر والا ترجمہ کر رہے ہیں من Earth تم دو لوگوں کہہ رہا ہوں تو یہ ترجمہ نہیں ہے تمہیں سمجھانے کے لئے میں نے کہا یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے کبھی نہیں کرنا یہ ترجمہ سمجھ گئے یہ ترجمہ کرو گے تو وہ ضمیر ہو جائیں گے یہ تو خالی کسی بچے کو کھوکا سمجھانے کے لئے آدمی کہتا ہے کہ یہ کھوکا اس طرح ہے بات سمجھ گئے یہ کھوکے ہوتے ہیں جو ضمیر کے معنی سے خالی ہوتے ہیں حرف ہوتے ہیں بھرم کے لئے ٹھیک ہے اور تنبی کے لئے بس اس کے ترجمہ برجمہ کچھ نہیں ہے یہ او کے ترجمہ ہے سمجھا نا جیسے ہا کا ترجمہ نا اسی طرح کا ہے بس کموں بیش آگے وہ لگتا ہے پیچھے یہ لگتا ہے بس جب آپ سمجھ گئے بہت اہم مع لگتا ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے تو دوسری جو ہے اسمائی اشارات ہیں زہ زان زین تا تی 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 اولا 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 اے ممد بند منہ پیچھے آہ ہمزہ ہے علی کے بعد اور بے قصر منہ پیچھے حمزہ علی کے بعد نہیں ہے اولا اے اور اولا ٹھیک ہے یہ یہاں آپ کو سمجھایا اب آپ دیکھیں گے اسم اشارے میں ایک زہ ہے دوسرا زہ نے یہ تسلی کے لیے ہے پھر ذہن ہے یہ جو ہے تو یہ بھی تسلی کے لیے اورطاع ہے یہ جو ہے تو واحد معاقی کے لیے استعمال ہوتی ہے واحد معاقی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسم اشارہ تی بی تی بی زی بی زہی بی تی بی یہ سارے وائد مہنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں سمجھے نا اس میں حاضر غائب متقلم نہیں ہوتے سمجھ گئے یہ وائد مہنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ سارے اور تانے تینے یہ تصنیم مہنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے وہاں زانے زینے مذکر تصنیم مذکر کے لیے تو یہاں تانے تینے تصنیم مہنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں باقی اولائی یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اولائی یا اولادلو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے بھی محنس کے لیے بھی دونوں استعمال ہوتے ہیں صورت تن ایسا لگتا ہے کہ تانے مرفو جیسا لگتا ہے تائنے جیسے کہ وہ تصنیہ لگتا ہے جیسے مصنعہ کی عراب ہے تو وہ رفع میں علم کے ساتھ اور نصر میں یاب آگر مفتو کے ساتھ تو جیسے کہ یہ منصوب ایسا کچھ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صورت ہے یہ مبنی ہوتے ہیں ان کے اوپر آمیل کا کوئی اثر نہیں ہوتا جب ان کو آپ تائنے دیکھو تو بھی مبنی کہہ دینا جب اس کو تانے دیکھو تو بھی مبنی تائنے دیکھو پھر بھی مبنی کہہ دینا زانے دیکھو پھر بھی مبنی کہہ دینا یہ مبنی ہوتا ہے آمیل کا ان کو پر کوئی اثر نہیں ہوتا چالی مرکلے چالی مرکلے بی شروع کریں اچھا ہے بی شروع کریں